السلام علیکم سٹوڈنٹس اسے پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی جی آئی ٹی پر اور ہم نے ایک جرنل اورگیو لیے تھا مختلف آرگنز کو لے کر اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک نوالہ ہمارے جسم میں داخل ہو تو کون سے راستے سے گزرتا ہوا جائے گا اور ہر جگہ اس پر کیا کیا ہوگا یعنی کہ اس کی ڈیجیشن، ابزارپشن، مومنٹ کیسی ہوگی آج ہم اسی راستے میں سب سے پہلی چیز کا ذکر کر رہے ہیں یعنی ہمارا ماؤت اور سلائیوری گلینڈ اس لیکچر میں ہم جن ٹاپک کو کور کریں گے وہ فنکشنل اناٹمی آف ماؤت فنکشن آف ماؤت، سلائیوری گلینڈ، پراپرٹیز ان کمپوزیشن آف سلائیوری گلینڈ، فنکشن آف سلائیوری، ریگولیشن آف سلائیوری سیکریشن اور اپلائیڈ فیزیالوجی یہ ہوں گے ہمارے ٹاپک آگے بڑھتے ہیں فنکشنل اناٹمی آف ماؤت، اگر ہم ماؤت کا ذکر کریں تو ماؤت کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے یعنی اورل کیوٹی یا بکل کیوٹی چونکہ یہ کیوٹی ہے تو اورل مین ماؤت اور کیوٹی کیوٹی کسی بھی گہری جگہ کو کہتے ہیں اس میں کون کونسی چیزیں انکلوڈ ہیں چیکس ہیں لپس ہیں پیلٹ ہیں انکلوز در ٹیتھ ٹنگ سلائیوری گلینڈ ماؤت یہاں پر ہم کہتے ہیں ماؤت اوپن انٹیریرلی ٹو در ایکسٹیریر تھرہو لپس یعنی باہر کی طرف یہ لپس کی سائٹ پر کھولتا ہے اور اندر کی طرف جس سراغ کی طرف یہ بڑھتا ہے وہ ہے فاسس اس کو فاسس پرونانس کرتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے فیرنگس کی طرف اور یہاں پر ڈائیجیسٹیو جوسس پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سلائیوری کی شکل میں ہوتے ہیں جس کو سکریٹ کرتا ہے ہمارا سلائیوری گلینڈ اس سلائیڈ میں ہم نے جو بات سکھی وہ یہ ہے کہ ماؤت جو ہے یہ کیوٹی ہے جو ایک سیرے سے لپس کی طرف کھولتی ہے دوسرے سیرے پر فسس کی طرف یعنی فاسس کی طرف کھولتی ہے جو کہ فیرنگس میں جا کے نیوالوی کو پہنچا دیتا ہے اور یہاں پر جو گلینڈ یوز ہوگا وہ سلائیوری گلینڈ ہوگا جو سکریشن ہوگی وہ سلائیوری ہوگی پرائیوری فنکشن جو ہے یعنی ماؤت جو ہمارے موں میں ہمارے سر میں لگا ہوا ہے وہ اس کا ہے ایٹنگ یعنی اس کا مین کام ہمارے ڈائیجیسٹر سسٹرم کو لے کر ہے ایٹنگ کھانا کھانا اس کے علاوہ بھی کچھ فنکشن ہوتے ہیں جس طرح انجیشن آف فوڈ ہے یعنی ڈائیجیسٹر کرنا چیونگ ہے کھانے کو جب ہم چیو کرتے ہیں اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں اور اسی دوران زبان کی مدد سے ہمارا سلائیوری اس میں مکس ہوتا رہتا ہے یہاں پر اپریشیشن آف ٹیسٹ آف فوڈ ہے اب ٹیسٹ بھی محسوس کرنا ہمارے اسی ماؤت کا کام ہے یعنی ہمارے ٹائنگ پر اس کے ریسپٹر موجود ہیں اور سلائیوری اس میں ہلپ کرتا ہے جو جو چیزیں ہمارے سلائیوری میں سالوبل ہوتی ہیں صرف ان کی ہی ٹیسٹ بنتے ہیں ٹرانسفر آف فوڈ یعنی بولس جو ہے ایسوفیگس کی طرف اس کو دھکیلنا یہ بھی ہمارے ماؤت کا کام ہے اور باتیں کرنا جب ہم باتیں کر رہے تو ہمارے موہ کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی ماؤت کا ہی فنکشن ہے سوشل فنکشن میں ہمارے ایکسپریشن وغیرہ جب ہم سمائل کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں یہ سارے ماؤت میں ہی آتی ہیں تو مین جو اس کا ایٹنگ کا پرائمری فنکشن ہے اس کے علاوہ بھی اس کے یہ چند فنکشن ہے بات کرتے ہیں سلائیوری گلائنٹ کی یہاں پر ہم کہتے ہیں ہیومن میں سلائیوری جو ہے وہ تین بڑے یعنی میجر لارچر سلائیوری گلائنٹ سے ریلیز ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سلائیوری گلائنٹ بھی موجود ہیں ہم بات کریں یہاں پر میجر سلائیوری گلائنٹ کی یہ تین ہے پیروٹائٹ گلائنٹ سب میکزیلری گلائنٹ یا سب مینڈوبولر گلائنٹ سب لنگول گلائنٹ ہر ایک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لو جے تو پہلا گلائنٹ ہے ہمارا پیروٹائٹ گلائنٹ پیروٹائٹ گلائنٹ جو ہے یہ سب سے لارچسٹ ہے تمام سلائیوری گلائنٹ میں اور سچوئیٹ کرتا ہے اٹھ سائیڈ آف تا فیس جسٹ بیلو اینڈ این فرنٹ آف تاہیر ایچ گلائنٹ او ویٹ یعنی یہ دو ہیں ٹونٹی ٹو تھرٹی گرام اس کا ویٹ ہے کسی بیڈلٹ میں سکریشنز فارم دیز فارم دیز گلائنٹ آر ایمٹید انٹو دا اورل کیوٹی بائی سٹین سین ڈکٹ سٹین سین ڈکٹ اور یہ ڈکٹ جو ہے ٹھرٹی پائیو ایم ایم ٹو فورٹی ایم ایم لانگ ہوتی ہے اگر میں اس کا آپ کو شکل دکھاؤں تو یہ ہے ہمارا پیروٹائیڈ گلائنٹ جو میں نے ادھر کہا ہاں یعنی ان فرنٹ آف تا یہ سائیڈ آف تا فیس اس کی موجودگی ہے اور یہ ہے اس کی ڈکٹ کونسی ڈکٹ سٹینسن ڈکٹ یہ ہمارے مو میں کھلتی ہے یعنی اس کی سکریشن تھرو دس ڈکٹ ہوتی ہے واپس اپنی سلائٹ کی طرف جاتے ہیں ایک بار پھر سیچویٹڈ اٹھ سائیڈ آف تا فیس جس بیلو اور ان فرنٹ آف تا یہ تھوڑا سا کان سے نیچے اور اس کے سامنے موجود ہوتا ہے بیس سے تیس گرام اس کا ویٹ ہوتا ہے کسی ایڈلٹ میں تو جس طرح آپ نے اس کی لوکیشن دیکھ لی اور کام تو سب کا ایک ہی ہے سلائیوہ سکریشن سب میکزیلری گلینڈ سب میکزیلری گلینڈ اور سب مینڈبلر گلینڈ are located in the سب میکزیلری ٹرائنگل اس کی شکل بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں میڈیل تو مینڈبل یعنی کہ مینڈبل کے سامنے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے ایج گلینڈ ویٹ ایٹ ٹو ٹین وہ کتنا تھا بیس سے تیس یہ آٹھ سے دس گرام ہیں سلائیوہ فرام دیز گلینڈ ایس ایمٹیڈ انٹو دا اورل کیوٹی بائی وارٹن ڈک اس کی ڈکٹ الگ تھی اس کی ڈکٹ الگ ہے وارٹن ڈکٹ اور اس کی ڈکٹ کی جو لینڈ ہے وہ فورٹی ایم ایم ہے دا ڈکٹ اوپن ایٹ سائیڈ آف تا پرینولم آف تا ٹنگ یعنی کہ زبان کے بلکل سائیڈ پر یہ کھلتی ہے بائیس مینز آف سمال آپننگ آن دا پپلی کارڈ کرنکولا سب لینگوئیلس کرنکولا سب لینگوئیلس جو جگہ ہے پپلی کی وہاں پر یہ کھلتی ہے سب لینگوئیل سب میکزیلری ٹھیک ہے یہ ہمارے گلینڈ ہے تو ہماری بات ہو رہی ہے سب میکزیلری کی کبھی آپ نے اپنی زبان کو اٹھایا ہے اور نیچے سے ایک سلائیوہ کی دھار نکلتی ہے تو یہ اس لوکیشن کا ذکر ہو رہا ہے یہ اگر آپ ابھی شیشے کے سامنے جائے تو یہ اوپننگ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سب لینگوئیل یہ زبان کے نیچے جس طرح اس کا نام ظاہر کر رہا ہے یہ زبان کے نیچے ایک ہا گلینڈ ہے سب لینگوئیل گلینڈ are the smallest سلائیوہری گلینڈ situated in the ميوکوسا of the floor of the mouth یعنی جو موت کا فلور ہے اس کی زمین ہے وہاں پر یہ ہے اس میں ہر ایک گلینڈ جو ہے وہ دو سے تین گرام کا ہے سلائیوہ from this gland is poured into 5 to to 15 small ducts called duct of revenus پانچ پانچ سے پندرہ ڈکٹ ہوتی ہیں جن کو ڈکٹ of revenus کہتے ہیں these ڈکٹ open on small پیپلی beneath the ڈکٹ نیچے زبان کے یہ کھلتی ہیں ڈکٹ کی opening ہے اس کے پاس پاس یہ ڈکٹ کھلتی ہے اگر ہم ان تینوں glen کی contribution کی بات کریں تو پیروٹائیٹ glen جو ہے وہ 25 پرسنٹ تک secretion کرتا ہے اگر ہم total secretion کو 100 پرسنٹ کاؤنٹ کریں سب مکزیلری وہ 70 پرسنٹ تک secretion کرتا ہے اور سب لنگول 5 پرسنٹ تو اس طرح ہماری 100 پرسنٹ secretion کی بات ہو گئی ہے حال پیروٹائیٹ سب سے نیچے ہے سب مکزیلری تھوڑا پیچھے ہے بٹ اس کی opening زبان کے نیچے آرہی ہے پیروٹائیٹ جو سب سے بڑا ہے ہمارے کان سے تھوڑا سا نیچے اور اس کے سامنے ہمارے cavity کیوٹی کی اوپر سے تینوں کی الگ الگ دکٹ پیروٹائیٹ کی سٹنسن ہے اس کی وارٹن ہے ڈکٹ ہے اور اس کی والی یعنی ہماری سبلنگول کے جو بڑی ڈکٹ ہے اس کو ہم برتلین ڈکٹ کہتے ہیں اگر ہم جنرل پراپرٹیز اور کمپوزیشن آف سلائیوہ کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں ریلیز ہونے والا والیوم جو ہے وہ ہزار ایمل سے پندرہ سو ایمل تک یعنی کہ ایک لیٹر سے ڈیر لیٹر تک سلائیوہ سکریٹ کرتے ہیں اور یہ پر ڈے این ایٹ اپروکسیمیٹلی ایپاوٹ اون ایمل پر منٹ ایک منٹ میں ایک ایمل تک سلائیوہ ہم سکریٹ کر سکتے ہیں رییکشن جو ہے مکس سلائیوہ فرم آل دا گلینڈ ایٹ سلائیٹلی ایسیڈک پی ایچ سکس پائنٹ سکس پائنٹ ایٹ فائی یعنی یہ نیئرلی نیوٹرل ہے کیونکہ نیوٹرل آپ کو پتا ہے سیون ہوتا ہے پی ایچ اور سکس پائنٹ ایٹ فائی تک اس کی پی ایچ ہے تو یہ سلائیٹلی بہت ہی بہت ہی کم ایسیڈک ہے سپیسی پیک گریویٹی اگر اس کی بات کریں تو ون پوائنٹ زیرو زیرو ٹو ٹو ون پوائنٹ زیرو ون ٹو ہے سپیسی پیک گریویٹی خود میں ایک بڑی چیز ہے اس کو سمجھانا کے لیے اگر آپ سامنے ہوتے میں آپ کو ضرور سمجھ جاتا تب تک آپ اس کو گوگل کر لے اور ٹونی سٹی یہ ہائی پوٹانک ہے ٹو پلازما میں نے ٹونی سٹی پڑھا ہے آپ کو یا نہیں بٹ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جسم کے جو فلویڈ ہیں اس پر مختلف آئینز وغیرہ ڈیزال ہیں تو جب بھی یہ ہم کسی ایکسٹرنل فلویڈ کے ساتھ ان کو کنٹیکٹ میں لاتے ہیں تو ہم اس ڈیزولوشن کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ آئینز جو ہیں وہ ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف موگ کر سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو موجود وارٹر ہے وہ بھی موگ کر سکتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ ہمارا انٹرسلللر فلویڈ کو اگر ہم سٹینڈر رکھ لیں کیونکہ ہمارا فلویڈ تو چینج نہیں ہو سکتا تو ہم اسی کو سٹینڈر رکھتے تو باہر سے آنے والے ہمارے آسمارٹک پریشر جو ہے وہ اس کا پلازمی کے نسبت کم ہوتا ہے آسمارٹک پریشر اب کیا ہے کہ جب ڈیزال چیزیں ہوتی ہیں آئینز ہوتے ہیں تو کسی بھی سلوشن کا ایک اپنا آسمارٹک پریشر بن جاتا ہے تو دوسرا کانٹیکٹ میں آنے والا جب اس کے ساتھ بالکل آسمارٹک پریشر میں آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے آئی سوٹانک اگر اس سے کم میں ہو گا تو ہائی پوٹانک ہوگا آسمارٹک پریشر اگر اس سے زیادہ میں ہوگا تو ہائی پوٹانک ہوگا تو ہمارا سلائیوہ جو ہے وہ ہائی پوٹانک ہے اس میں ڈیزال چیزیں جو پلازمہ کی نسبت میں کہوں گا کام ہے فونکشن آف سلائیوہ کی بات کرتے ہیں سلائیوہ بہت اسینشل ہے اس بہت اسینشل سنس بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے سلائیوہ پروڈیوس نہیں ہو رہا پہلا کام جو ہے پرپریشن آف فوڈ تیار کرنا جب ہم کھانے کو موں میں رکھتے ہیں تو اس کو مویسٹن کر دیا جاتا ہے بہت سلائیوہ اور اس میں چیزیں ڈیزال ہوتی ہیں یعنی سلائیوہ جو ہے خود کی چیزوں کو ڈیزال کرتا ہے خود میں ایک میڈیم کے طور پر مویسٹن آف مویسٹن بہت سلائیوہ اب ایسے نہیں کہ صرف کھانا ہی مویسٹن ہو رہا ہے ہمارے مو کا انٹرنل سرفیس بھی مویسٹن ہوتی ہے تاکہ فرکشن وغیرہ کم ہو چیوئنگ اور اسی وجہ سے یعنی کہ جو مویسٹن ہو رہی ہے آف تا بولس یا جو نوالہ ہمارے مو میں ہے چیوئنگ احسان ہو جاتی ہے اور زبان کی مدد سے بھی یہ چیوئنگ احسان ہوتی ہے اور زبان اس کو کھانے کو الٹا پلٹا کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور یہ تمام کھانا ایک بال کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کو ہم بولس کہتے ہیں جو موجود ہے ہمارے سلائمہ میں وہ اس کو لبریکیٹ کرتا ہے کس کو کھانے کو اس بولس کو اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے مومنٹ کو کس کی ہمارے بولس کی مومنٹ کو اب میں نے اس سے پہلے سلائیڈ میں ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارے کھانے میں موجود چیزیں ہمارے سلائمہ میں ڈیزال ہو یعنی جب یہ ڈیزال کرے گا تب ہی ہمیں ان کے ٹیسٹ محسوس ہوں گے اب سوچیں اگر کوئی چیز ہمارے سلائمہ میں نہیں تو ہمیں اس کا ٹیسٹ نہیں ملے گا کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہے جس کا آپ ٹیسٹ محسوس نہیں کر سکتے یہ اسپغول کے ہشک جو ہوتے ہیں جس کو ہم ساتھ بھی کہتے ہیں یہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے کیوں یہ سالیبل نہیں ہوتا ہمارے سلائمہ میں اگر ہم کسی طرح سے اس کو سالیبل کر لیں تو اس کا بھی ہمیں ٹیسٹ ملے گا اور پھر ہمارے ٹیسٹ بڈ اس کو ریکنیز کر سکیں گے ڈیجیسٹ فانکشن جو سب سے ضروری جس کی وجہ سے ہم ماؤت سٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے ڈیجیسٹ فانکشن سالیبل ہس تھری ڈیجیسٹ انزائم نیملی سالیوری ایمائلیز مالٹیز اینڈ لنگول لائپیز یہ تینوں موجود ہیں جو کے ہلپ کرتے ہیں ڈیجیشن تو ہم کہتے ہیں کہ سالیوہ جو ہے وہ 99.5% آن واتر سے بنا ہے مطلب اس میں بہت ہی مانوٹ مقدار میں سالیڈز موجود ہیں اب اگر ان سالیڈز کی ہم بات کریں تو اس میں تھوڑی سی گیس بھی ڈیزال ہیں کاربن ڈائیک سائیٹ نائٹ روجن اور اکسی یعنی یہ تینوں گیس عام ہوا میں شامل ہوتی ہیں تو وہی سے ہمارے سالیوہ میں بھی ڈیزال ہو جاتی ہیں ان ارگانک سبسٹانسز میں یہ آئین سے کچھ سوڈیم کلشم پوٹاشیم بائی کاربونیٹ برومین کلورین فلورین اور فاسفیڈ یہ تمام ان ارگانک سیدھے سیدھے آئین کی شکل میں موجود ہوتے ہیں ایمپورٹنٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں آرگانک سبسٹانسز جس طرح سے پہلی سلائیڈ میں میوسین کا ذکر آیا البیومین کا ذکر آیا پروٹین ٹھیک ہے پرولین رچ پروٹین لیکٹو فیرین آئی جی ای ایک انٹی بارڈی ہے بلڈ گروپ کے انٹی جین یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور کچھ فری آئین آئی ایسٹ ہیں نان پروٹین نائٹروجین اس میں سبسٹانسز ہیں یوریا یورک ایسٹ کریچنین زین ہائپو زین کچھ یہ سبسٹانسز بھی موجود ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہمارے انزائمز کی جس نے سارا کام کرنا ہے ایمائلیز مالٹیز لنگول لائپیز لائسو زائم پاسفیٹ کاربانک انہائٹریز اور کلیکرین کلیکرین ٹھیک ہے یہ انزائمز موجود ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ انزائم کیا کام کر رہے ہیں سلائیوری ایمائلیز اس آ کاربو ہائٹریٹ ڈائیجسٹنگ ایمولائٹک انزائم تو مین بات ہماری کیا ہے کاربو ہائٹریٹ ڈائیجیشن کے لیے سلائیوری ایمائلیز کام کر رہا ہے یہ کونسی سٹارچ پہ کام کرتا ہے کھکٹ یا بوائل سٹارچ جو ہیں اس کو ڈیکسٹرین اور مالٹوز میں کنوار کرتا ہے اب ڈیکسٹرین اور مالٹوز میں پڑھ چکے ہوں کہ نہیں پڑھ تو چند دن میں پڑھ لیں گے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ موت میں ہی اس کی ڈائیجیشن شروع ہو جاتی ہے جو اس کی مین ڈائیجیشن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو نیوالہ ہماری موں میں چند سیکنڈ تک ہی رہتا ہے تو یہاں پر اس کی ایسے زیادہ ڈائیجیشن نہیں ہوتی مین ڈائیجیشن اس کی سٹمک میں ہوتی ہے فوڈ سٹے اونی فار شارٹ ٹائم اپٹیمم پی ایسے جو ہمارے نیسیسری فار ایکٹیوٹی جو چونکہ ہر انزائم ایک خاص پی ایسے پہ کام کرتا ہے تو سلائیوری ایمیلیز کو پی ایسے چاہی ہے وہ ہے سکس اور یہ سللوز پر کام نہیں کرتا چونکہ سللوز بھی ہمارا کاربو ہیٹریٹ ہے بھر یہ سللوز پر کام نہیں کرتا اگلا انزائم ہے مالٹیز بہت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے مالٹوز انٹو گلوکوز یہ بھی مالٹوز پر ہی صرف کام کر رہا ہے اور اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتا ہے چھوٹے یعنی لنگول اللائپیز is a lipid دائجسٹنگ لیپولائٹک انزائم یہاں پر وہ کاربوائٹریٹ تھے اب یہ لپیٹ کی دائجیشن کی بات ہو رہی ہے it is secreted from serious gland situated on the posterior aspect of tongue یہ serious gland سے ریلیس ہوتا ہے جو کہ ہمارے tongue کے اوپر ہے it دائجسٹ milk fats یہ دودھ کے fats کو اور pre emulsified fats کو emulsified جسے ہم کہتے ہیں جب ہم چیزوں کو یعنی جو fats ہیں ان کو ہم بڑے drop سے چھوٹے drop میں divide کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں emulsification تو جب چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس fats کے drop تو ان پر یہ کام کرتا ہے it hydrolyzes trigly triglyceride کو hydrolyze کرتا ہے اور ان سے fatty acid اور dicyclo glycerol بناتا ہے تو یہ ہوا ہمارا lingual lipase جو کہ ہمارے emulsified fats اور mostly ہم کہیں گے milk fats کو digestion میں help کرتا ہے ہماری absorption ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو emergency medicine ہے وہ زبان کی نیچے رکھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری capillaries موجود ہوتی ہیں اور absorption and kept free of food debris یعنی جو saliva اتنے زیادہ مقدار میں ہمارا مو خارج کر رہا ہے جسے ہم نے کہا کہ 1 ml per minute یہ ہمارے مو کو clear رکھتا ہے کبھی آپ نے دیکھا رمضان میں جب آپ کا مو خوشک ہو جاتا ہے تو you don't feel good آپ کے مو سے smell بھی آ رہی ہوتی ہے تو یعنی یہ cleansing کا function ہے اور اس کے علاوہ دانتوں وغیرہ میں جو چھوٹے چھوٹے particle ہیں وہ دیرے دیرے کھانے کے بعد ہمارے مو میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہمارے کوئی epithelial وغیرہ shedding ہو رہی ہے اس کے cell کی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے چونکہ فورڈ مٹیریل میں بکٹیریا بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے تو اگر فورڈ مٹیریل ہمارے موں میں نہ ہو تو بکٹیریا بھی گروہ نہیں کرتے بکٹیریا وہی بات ہے بکٹیریا کی خوراک نہ ہو تو بکٹیریا بھی نہیں ہوں گے لائسوزائم سلائیو کھل سم بکٹیریا سچ ایس سٹیفیلو کوکس سٹرپٹو کوکس اور بروسیلا ہمارے یہ انزائم جو ہے لائسوزائم یہ کچھ بکٹیریا کی بھی وارٹ لگانے کا اہل ہے تو ہمارے موں میں کچھ بکٹیریا زندہ نہیں رہ سکتے کچھ ٹائپ آف بکٹیریا ہے پرولین ریچ پروٹین پریزن ان سلائیو پوزیس انٹی میکروبل پروپٹی ان نیوٹرلائز تاکس سبسٹانس سچ اس تین کچھ سبسٹانس کی یہاں پر دی ٹاکس فیکیشن بھی ہمارے موں میں ہوتی ہے تین ان سبسٹانس ان سبسٹانس ان فروٹس فروٹس میں یہ تین موجود ہوتا ہے لیکٹو فیرون آف سلائیو آلس آز ان ٹی میکروبل اکٹی وٹی تو یہ لیکٹو فیرین جو ہے یہ بھی ان ٹی میکروبل اکٹی وٹی کرتا ہے ایک بار پھر ریچ پروٹین جو ہے لیکٹو فیرین پروٹیکٹ تا ٹی بائی سٹیمولیٹنگ انا میل فارمیشن یہ جو ہماری لیئرنگ آف ٹی ہے اس کی فارمیشن میں بھی اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو ہمارے ٹی بی بچے رہتے ہیں یہ ایک ان باڈی ہے سلائیو آلس آز ان ٹی بکٹی ریل ایکشن ایمیون اگر موجود ہے تو یہ ایکشن کرتا ہے ان پر موجود پریزن سلائیو پروٹیک تا ماؤ بائی لبریکیٹنگ دا میوکس میمبرین آف تا ماؤ جب ہمارے میوکس میمبرین جو ہے یہ لبریکیٹیڈ ہو تو ہمارے موہ میں چھوٹ نہیں لگتی آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارا کلنزنگ ان پروٹیکٹی فانکشن رول ان سپیچ باتے کرنے میں ہمارے موہ کا رول ہے خشک موہ سے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہی بات ہے کہ ہم خشک موہ سے بات کرتے تو ہم سے الفاظ صحیح سے پروناونس نہیں ہوتے تو سلائیو اس میں بھی ہلپ کر رہا ہے باز وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرگ جو ہیں جب ہم کھاتے ہیں دوائیاں تو ہم کہتے ہیں ہمارا موہ کڑوا ہو رہا ہے کیوں کڑوا ہوتا ہے کیوں کہ باز میڈیسن ہمارے سلائیوہ میں آ جاتی ہے اور پھر ہم انہیں تھوکتے ہیں سپٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح ایک سکریٹری فنکشن بھی یہاں سے ہوتا ہے ریگولیشن آف بارڈی ٹمپریچر اگر ہمارا بارڈی ٹمپریچر بڑھ جائے چونکہ یہاں پر بہت زیادہ کیپیلریز ہیں تو سلائیوہ جو ہے یا اگر ہم ٹھڑڈا پانی پیئے تو ہمارا جسم کو ٹھڑڈک ہے وہ ایوپوریٹ ہو اور ان کو ٹھنڈک محسوس ہو ریگولیشن آف آرٹر بیلنس میں اس کا رول ایسا ہے کہ اگر آپ جسم میں پانی کی مقدار کم ہے تو آپ بننے والے سلائیوہ بھی کم پروڈیوز ہوگا اور اگر مقدار زیادہ ہے تو آپ سلائیوہ زیادہ پروڈیوز کریں گے یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہمارے مو خوشک ہوتے ہیں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں کہی پانی کی قلت محسوس ہمارے مو خوشک ہو جائے گا کیونکہ ریگولیشن آف آرڈر بیلنس چل رہا ہے اپلائیڈ فیزیالوجی میں دو ہی باتیں آتی ہیں ایک ہے ہائپو سلائیویشن یعنی کہ سلائیویشن کم ریلیز ہو نا ریڈیوز ریڈکشن اندر سی سلائیویشن آف سلائیویشن آف ہائپو سلائیویشن آف نیمیلی تیمپریری تیمپریری طور پر وقتی طور پر اگر ہو جائے دوسرا کانسٹنٹ پرمنٹ ہو جائے ہائپو سلائیویشن تیمپریری کی بات کریں تو یہ در اور خوف یعنی ایموشنل کنڈیشن بیماری میں اور دی ہائیڈریشن اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو ہمیں یہ تیمپریری ہائپو سلائیویشن ہو سکتی ہے پرمنٹ ہائپو سلائیویشن میں جو باتیں آتی ہیں وہ سیلو لیتھییس ابسٹرکشن آف سلائیوی ڈکٹ ہے سیلو لیتھییس جسے ہم کہتے ہیں یعنی اگر ہماری جو سلائیویشن کی جو ڈکٹ ہیں وہ اگر بند ہو جائے سوچے اگر سیونٹی پرسن والی بند ہو جائے تو سلائیوی کے کتنی مقدار ڈسٹرپ ہو جائے گی کنجینیٹل اپسنس آف ہائپر پلیزی آف سلائیوی گلینڈ اگر کسی وجہ سے ہماری سلائیوی گلینڈ جو ہے وہ ریمو ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تب بھی یہ ہو سکتا ہے اور تیسری بات جو ہے بیلی پالسی اگر پیرالیس آف فیشیل نرب جو نرب ہمارے فیس کو کنٹرول کرتی ہے یہ ہم پڑھیں گے کرینیل نرب میں تو بھی ہائپر سلائیوی ہو سکتی ہے ہائپر سلائیوی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہوگی ایکسیسیف سیکریشن آف سلائیوی آف ہائپر سلائیوی ہائپر کا ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ اگر سیکریشن یا کوئی بھی کام اپنی لیمٹ سے بڑھ رہا ہے تو ہائپر ہو گیا تو اگر سیکریشن آف سلائیوی زیادہ ہے تو ہائپر سلائیوی کہلائی کی فیزیولاجیکل کنڈیشن جن میں ہائپر سلائیوی ہوتی ہے وہ ہے پریگنینسی ہائپر سلائیوی کنڈیشن is in پیتھلاجیکل کنڈیشن is کار کیسے اس کو پرانوز کرے اچھا پیٹھیالیزم پیٹھیالیزم یہ ہو گئی ہماری پیتھلاجیکل کنڈیشن سیالوریا سیالیزم اور سیالوسس یہ کچھ کنڈیشن ہیں ہائپر سلائیویشن اکر in the following پیتھلاجیکل کنڈیشن ڈیکی آف ٹوث آر نیو پلازم اب نارمل نیو گروت آر ٹیومر آر ماؤ آر ٹنگ دیو تو کنٹینیو اس ایریٹیشن آف نر انڈنگ 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 تو باٹم لائن یہ ہے کہ اگر نر انڈنگ کو آپ ایریٹیٹ کریں کسی چیز سے تو بہت سلائیویشن ہوگی جس طرح ہم کوئی ٹوث ڈی کے کر رہا ہو تو ہم بار بار اس کو چھیڑتے ہیں زبان سے ٹھیک ہے اگر نیو گروت ہو رہی ہے جس طرح بچے جن کے نئے دانت نکل رہے ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ سلائیویشن کرتے ہیں ڈی ایسیز ایسو فیگر سٹامک اور انٹسٹائن میں بھی بہت زیادہ سلائیویشن ہوتی ہے نیورولاجیکل ڈیسارڈر سچ سریبرل پارسی منٹل ریٹارڈیشن سریبرل سٹوک اور پرکنسون یہ کچھ کنڈیشن ہیں جو نیورولاجیکل ہیں دماغی طور پر کچھ ڈیسارڈر ہیں سریبرل پارسی منٹل ریٹارڈیشن آپ نے دیکھا ہوگا جو منٹل ریٹارڈیشن بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سلائیویشن کرتے ہیں اچھلی نرپ کنٹرول ویک پار جاتا ہے سم سیکلاجیکل اینڈ سیکارٹرک کنڈیشن جو ہے ان میں بھی یہی ہوتا ہے ہائپر سلائیویشن ہو جاتی ہے نازی وومیٹنگ اگر دل مطلع رہا ہے یا وومیٹنگ آنے والی ہے تو بہت زیادہ سلائیوی پروڈیوز ہوگا تینکیو سٹورنٹ ہم اگلے لیکچر میں سٹمک دیکھیں گے سٹمک کیا کر رہا ہے کیا پروڈیوز کر رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے تینک خوش رہی